علیہ السلام مدد میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار چھے میں امام حسن الرسکری علیہ السلام کے روزے پر جو دھماکہ ہوا تئیس محرم الحرام کو اس تئیس محرم الحرام میں مولا امام حسن الرسکرام کی شہید کی ذریع کو جو نقصان ہوا ان کے ٹکروں کو جمع کر کے موقع ٹو زیرو ایٹ پہ رکھا گیا ہے ضرور آئی گا جو بھی چیلوں پہ آئے ٹو زیرو ایٹ سامر رہا گیا یہاں پر ذریع اقدس ہے اور یہ آپ کو خاک شفا دیں گے جو مولا امام حسن الرسکری کی کور کی مٹی وہ حدیہ بھی دیں گے اگر ان سے مانگے جائیں گے لبے کیا حسن ویڈیو کو آخر دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ شاکر النشفی آپ کو دکھاؤں گا یہ وہی ذریع اقدس ہے جو امام حسن الرسکرام کی شہید کرنے کے بعد رکھی گئے یہ سامنے مومن بیٹھا ان سے خاک مانگے گے اسے تراب کہتے ہیں تو یہ آپ کو حدیہ بھی دیں گے کرنشفی ویڈیو آخر دیکھیں گا تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو آخر دیکھیں میں آپ کے ساتھ شاکر شاکر میں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی اس وقت میں موجود ہوں کربلا کے راستے پر جہاں پر ظاہرین پیدل جا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف نجب سے کربلا جا رہے ہیں اس راستے پر عطبہ اسکر جو ہے امام حسن الرسکری عطبہ اسکریہ المقدسہ سامرہ کی طرف سے جو خدمات کی گئی ہیں وہ تو قابل تعریف ہیں ان کی طرف سے یہاں پر ایک بہت ہی پیاری چیز یہاں پر راستے میں لگائی گئی ہے موقع میں ان سے پوچھتا ہوں سوال پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتا ہوگا دو ہزار شے میں یہاں پر دماغہ ہوا تھا دو ہزار شے میں یہاں پر دماغہ ہوا تھا اور دماغے میں جو چیزیں شہید ہوئیں روزہ شہید ہوا تھا کون سی چیزیں شہید ہوئی تھیں کس طرح کا منظر تھا اور وہ ذری کہاں ہے اس وقت جس میں دماغہ ہوا تھا کسی نے دیکھی یا نہیں آپ کو دکھاتا ہوا یہ دیکھیں ذریع اقدس اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد آپ نے زیارت کر لی اور یہ سامرہ میں جو نقصان ہوا تھا امامین حسکریین میں جو دماغہ ہوا تھا سیدہ نرجس سیدہ حکیم کل ہوں کی داخلہ گاریہ نعم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ مولا امام حسن علیہ السکریم پہ جو داخل ہوتے ہیں دروازہ اس پہ جو دماغے سے اڑایا گیا تھا وہ دروازے کے کچھ چیزیں جو ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئے ہیں یہ لکڑی جو امام حسن علیہ السکری کے سامرہ میں جو دماغہ تھا وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھے یہ جو ذریح ہے سامرہ میں جو زیارتیں ہیں امام علی نکی الحادی امام حسن علیہ السکری ان کا روزہ بی بی نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ محترمہ زوجہ امام حسن علیہ السکری حکیمہ خاتون جو ہیں وہاں پر جو امام زمانہ کی جو ہیں پفی لگتی ہیں ان کا روزہ اور یہ ذریح کی وہ چیزیں ہیں جو دماغے میں اڑا دی گئی تھی یہ ذریح کی وہ چیزیں ہیں جو توڑی گئی تھی اور یہاں پر انہوں نے موقع لگایا ہوا ہے میں نے چاہا مکمل اس پر ویڈیو بنائی ہوں لانت کریں ان ظالموں پر یہ دماغہ دوہزار شے میں ہوا تھا یہ دماغہ ہوا دوہزار شے میں یہ تالائی یہ دروازے کا وہ جس کو کھٹ کھٹا کے اندر جاتے ہیں یہ ذریح کی گمبز کی یہ چیزیں ہیں یہ باب ساہ جو مین دروازہ تھا مولا کا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کا نام سلام علیکم کیف الحال ماجورین انشاءاللہ سلام علیکم رحم اللہ والدک امنود رہا سلام علیکم سوال آدھ الانفجار سلام علیکم انشاءاللہ امنود امنود جماعہ داعش وغیر داعش انشاءاللہ مقامه تفجیر الامام العسکری والان اعادت منارہتین من جدید والان الظریح الزائرین باستمرار یومی انشاءاللہ موجود زوار داخل الامام انشاءاللہ انشاءاللہ یا یوم تشجیر تفجیر عام 2006 ما ممنون تقریبا 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 23 محرم 23 محرم 2006 نا ممنون ممنون شباب موجود شباب احد شباب اثناء تفجیر الارهابی نا یہ قطعتین من الشباب شریف نا ممنون شکران بارک اللہ انشاءاللہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں جو دب دام دماغا ہوا تھا اس وقت جو ہے یہ چیزیں جو اڑائی گئی تھی ان کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور یہ وہ ذریع کا ایک ٹکڑا جو بچ گیا تھا جس کو ہم نے زائرین کی زیارت کے لئے رکھا ہوا ہے نا 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 ممنون ممنون بتا رہے ہیں کہ جب وہ دماغا ہوا تھا انفجار ہوا تھا تو اس کا آخری جب وہ پرچم تھا جو مولا امام حسن الاسکلی کے گمبس پر لگایا گیا تھا جو لہرائے جا رہا تھا نشان کیا گیا تھا چم تھا یہ پرچم تھا ستبقہ علیہا اللہ اکبر یہ پرچم جو ان کے گمبس پر آخری تھا دماغی وقت تھا یہ تھا یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا 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 ایک تو چودہ سو ستائیس ہجری میں دماغہ ہوا ہے اور پھر ایک سو چودہ سو اٹھائیس میں یعنی ایک سال میں دماغہ ہوا اور ان کا پورا پلان تھا کہ پوری ذری کو اڑایا جائیں یہ ان سے نہیں ہوا اور پھر دوسرا دوسرے سال دماغہ گیا تھا اور جس ذماغہ میں ذری شہید ہوئی ہے جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انہیں دیکھ لیں زیارت کر لیں اور جو ذری ہے ان کا جو ایک دروازہ رے گیا ہے جو انہوں نے زائرین کے لیے یہاں پر رکھیں رکھ دیا گیا ہے وہ یہ ہے میں آپ کی طرف سے چوم لیتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر یہی وہ ذری ہے جس کو دماغے سے اڑایا گیا یہ تو میرے نصیب کی بات ہے جو زائرین کے یہ دیکھیں جس ذری کو فرشتے چوم نہیں آتے ہیں یہ رونے کا گریے کرنے کا مقام ہے میرے مولا یا حسین یا صاحب الاسر والزمان ایمام زمنہ آپ کے گھر پہ حملہ ہوا اے میرے مولا ہم معذرت خواہیں یا حسین اللہ اکبر اللہ اکبر ذری کو آپ کی طرف سے بچوم لیتا ہوں یا حسین سامرہ کے راستے پر یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہ آخری پردے جو ذری میں موجود تھے جب وہ دھماکا ہوا اس سے پہلے یہ پردہ لگا ہوا تھا باب قبلہ پر یا حسین اور یہ سامرہ کی یہ ذری جو دروازہ آپ نے دیکھا یہ ذری جو رہ گئی تھی بچ گئی تھی یہ اور پھر دوہزار سولہ میں آگا سستانی دام ازلوں نے جو فتوہ دیا اس کے بعد دائش کو نیستو نابود ورنہ آج کابل کی طرح ہمارا عراق ہوتا جس طرح طالبان کابل میں کابل ہو گئے ہیں اور کس طرح کا انفجار ہوا تھا شاکر کوئی تصویر بغیرہ ہو سامرہ کے انفجار دماغہ کس طرح ہوا تھا چلیں وہ بھی دکھاتا ان ظالموں نے خدا کی لعنت و دماغہ جب کیا پورا کا پورا گمبز اڑا دیا دماغے سے اور پھر یہ دوہزار چھے میں تئیس محرم الحرام کو دماغہ کیا گیا سامر رامے دوہزار تقریباً چودہ سو ستائیس ہجری چودہ سو اٹھائیس ہجری دونوں سال میں دماغہ کیا گیا ایک سال میں ناکام دے دوسرے سال میں انہوں نے کامیاب خدا کی لعنت ہو واصل جہنم ان کی نسلیں اور وہ اب یہ تعمیر ہوا ہے سامرہ میں یہ تعمیر ہو چکا ہے یہ ظاہرین جا رہے ہیں کربلا کے راستے پر اور یہ موقع ہے امام حسن الاسپری کے روزے کی طرف سے اور انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے لئے بہت ساری ایک مرتبہ پھر میں ذریع کی زیارت کرانے جاؤں گا یقین ہے آپ کا دل تو نہیں بڑھتا ہوگا اس طرح کی شہید ذریع دیکھتے ہوئے جگر پھڑ جاتا ہے کہ اس وقت جب دماغہ ہوا کہ پورے احراق و پوری دنیا کے مومنین متوجہ تھے سامرہ کی طرف روتے ہوئے امام حسن الاسکری علیہ السلام کے روزے میں پہنچے ہیں اور قیامت کا دن تھا علیہ السلام کے دروازوں کے ٹکڑیوں کو ڈونڈتے رہے ذریعوں کی چیزوں کو ٹکڑیوں کو ڈونڈتے رہے مومنین اور ماتم کرتے رہے سروں پر یا حسین یا مظلوم یا امام حسن الاسکری یا حسین آخری پرچم یہ لگا ہوا تھا اور انہوں نے یہاں پہ جوہے جوہے جوڑا ہوا ہے میرے خیال سے شہید تھا یا کس طرح برحال جو بھی زائرین زیارت کر رہی ہیں یہاں پر امام حسن الاسکری کی وہ ذریعہ اقدس جو شہید کی گئی تھی سامرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھانے جا رہا ہوں امام حسن الاسکری کی روزے میں چار حضری اقدس ہیں سرداب امام زمانہ بھی ہیں تربلا کے راستے پر یہ ذریعہ اقدس رکھی گئی ہے شہید پہ کس نے بھی زیارت کرنی ہو میں ان سے موقع پوچھتا ہوں کہ کون سا موقع ہے یا موقع مالک موقع رقم رقم عمود میں تنو سمانیا ہے یہ ٹو ہنڈریڈ ایٹ نمبر موقع ٹو ہنڈریڈ ایک نمبر موقع ہے ذریعہ کی گئی ہے امام حسن الاسکری کی شہادت کی تو ضرور آپ زیارت کی زیادہ یہ سامنے انگلیش میں لکھا ہے انہوں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے گیلری آفدیال اسکری ہولی شرائن نمائش گای آتبہ اسکری ہے مقدسہ یہ بورڈ لگا ہوا ہے مولا باس اور مولا حسین کی یہاں پر موقع بھی ہے ٹو ہنڈریڈ ایٹ نمبر جو ہے وہ موقع ہے آئیے گا یہاں پر زیارت ضرور کیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نچپی کربلا کے راستے پر موسیقی